اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں ایک سوال سے متعلق جو میرے پاس آ جایا ہے کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں اور میرے اور اس کے کچھ تعلقات ہیں اس پر انہوں نے روشنی نہیں ڈالی کہ کس قسم کے تعلقات ہیں پھر مجھے یہ پتا چلا میرے علم میں یہ بات آئی کہ ایسا کرنا گناہ ہے تو اب میرے پاس دو ہی راستے بچتے ہیں یا تو میں اس لڑکی سے شادی کرلوں یا پھر اس لڑکی کو چھوڑ دوں شادی میں اس سے کرنے ہی پا ہوں گا کیونکہ راستے نہیں بن رہے ہیں جو وجوہات بھی ہیں انہوں نے نہیں بتائی یہ ہوتا ہے نا کبھی کہ کسی سے محبت ہو جاتی ہے پر شادی ہو نہیں پاتی کبھی کلاس ڈیفرنسز کے وجہ سے کبھی اور تفریقوں کی وجہ سے لیکن دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اب میں اسے چھوڑ دیتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے وہ غمگین ہو جاتی ہے وہ اداس ہو جاتی ہے وہ روئے گی تو کیا ایسا کرنے پر مجھے گناہ ملے گا کہ نہیں یعنی کسی کا دل توڑنا تو بری بات ہے سوال دیکھیں نا بڑا زبردست طریقے سے فریم ہوا سوال ہے اگر آپ غور کریں اور اسی ہی وہ ہم کہتے ہیں کہ اسے قرآن کہتا ہے خطوات الشیطان یہ شیطان کے جال ہوتے ہیں پھندے ہوتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ کسی گناہ سے آپ بچنا چاہ رہے ہو تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو کسی اور گناہ کی طرف مطلع کر دیتا ہے کہ یار اگر ایسا کرو گے تو وہ گناہ بھی تو ہو جائے گا دیکھیں آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو مثال کے طور پر کوئی انسان چوری کر رہا ہو اور وہ ایک چوروں کے ساتھ گینگ گروپ بنا ہوا ہو اور اس کو احساس ہو جائے کہ چوری کرنا تو گناہ ہے اب وہ چوری چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اب اس کو ساتھ ساتھ شیطان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یار اگر تُو نے اپنے گینگ سے علیدگی اختیار کر لی تو تیرے دوست ناراض ہو جائیں گے دیکھ تیرے دوست تیرے دکھ درد کے ساتھی کیا تُو نے چھوڑ دے گا سوچے نا ذرا ایک لمحے کو اسی طرح وہ غلغل آتا ہے نا یار ان کا دل دکھے گا یار تُو دل دکھانے کا احسان فراموشی کا کتنے تو گناہوں کے زمرے میں آ جائے گا چوری کرتا رہے تیرے یار دوست بھی بندے رہیں گے اور کسی کا دل دکھانا تو یار کتنا بڑا گناہ ہے اس طرح کر کے وہ کنونس کرتا ہے یعنی ایک طرف اللہ تعالی سے بندہ شرمندہ ہو کر ایک گناہ کو جو گناہ عظیمہ ہے جو گناہ خبیصہ ہے اسے چھوڑونا چاہتا ہے تو دوسرے طرف وہ اس طرح آپ کو ورغل آتا ہے دیکھیں میرا بھائی غور سے سرے کسی بھی لڑکی سے تعلق کا خائم رکھنا غیر مطبق یہ کہ نامحرم جو بات کر رہا ہوں نا تو وہ گناہ ہے گناہ عظیم ہے اور اگر اس میں اس زنا بھی شامل ہو جائے تو وہ تو گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کی بھی اقسام ہے گناہ کبیرہ کی بھی پھر اندر زنا کی بھی پھر اقسام ہے کہ بھی آنکھوں کا زنا ہے کانوں کا زنا ہے ہاتھوں کا زنا ہے پیروں کا زنا ہے زبان کا زنا ہے اسی طرح شرمگاہ کا زنا بھی ہے جو سب سے گھٹیا ترین زنا ہے جس کے اوپر پھر حد قائم ہوتی ہے تو اب ایسے معاملات میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ایک گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اور اس کا دل ٹوٹنا تو فطری عمل ہے کیونکہ اس نے ایک طریقے سے ایک رابطہ آپ سے قائم کر لیا تھا اور آپ بھی جو اس کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ کا بھی دل ٹوٹے گا ایک طریقے سے لیکن یہ سارا کام کر کیوں رہے ہو اللہ کے لئے کر رہے ہونا تو جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اس میں پھر گناہ نہیں ہوتا جو کام اللہ کے لئے کیا جاتا ہے اس کی رضا کے لئے کیا جاتا ہے اور وہ کام بھی ٹھیک ہو دونوں شرطیں آگئی نا اس میں وہ کام بھی ٹھیک ہو اس سے تعلق توڑنا ٹھیک کام ٹھیک ہے کیونکہ آپ اللہ کی رضا کے لئے کر رہے ہو اور کیونکہ اللہ کی رضا کے لئے اس کو رازی کرنے کے لئے کر رہے ہو اس لئے اگر اس کا وقتی طور پر دل ٹوٹتا بھی ہے سب وقتی طور پر ہوتی ہیں چیزیں یاد رکھنا ٹوٹتا بھی ہے وقتی طور پر ہے اس کا گناہ اور وبال نہیں ہے آپ پر کیونکہ آپ یا تو اس سے شادی کر لیتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ کر نہیں سکتے جو وہ جوہات بھی ہوں ہو نہیں سکتی کر نہیں سکتے ہو نہیں سکتی تو پھر چھوڑنا بہتر ہے اور ان تمام لوگوں کے لئے یہ میسج ہے ساتھ ساتھ چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکیاں ہوں خدا کے لئے ان راستوں سے بچو یہ عشق مشک سے بچو یہ گناہ کے کام ہیں یہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے ہیں شیطان ان راستوں پر ہمیں چلاتا بھی ہے اور اس کو خوشنما کر کے بناتا بھی ہے اور چلتے چلے جاتے ہیں ہم ان راستوں میں گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں نا ویلنٹائنز کا تحفہ زبردستی کا ایک دن ہے زبردستی کا ایک تحفہ ہے اس کے لئے لڑکے چوریاں چکاریاں کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں ڈاکے مارتے ہیں پیسے ماں باپ کے اٹھا لیتے ہیں کہیں کے پیسے کہیں لگا دیتے ہیں کیوں محبوبہ کا خوش کرنا ہے اس کے لئے اچھا گفت لے کے جاؤں گا ایک تو حرام رشتہ پھر اوپر سے حرام کام وہ جو گزارا ہوا وقت ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ وہ گناہ ہے وہ گناہ میں گزرا ہے سارا وقت اس لئے توبہ کریں اور ایسے رشتوں سے ایسے تعلقات سے بچیں اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن کریں بہت خالی وقت ہے تو اچھے کام میں لگاؤ کسی تعمیری کام میں لگاؤ آپ اور میں اس دنیا میں عشق لڑانے کے لئے نہیں آئے ہیں یہ بات یاد رکھنا ایک مقصد ہے ہمارا اس مقصد کو فلفل کرنے کی کوشش کرو تعلیم حاصل کر رہے ہو تو تعلیم پر کونسنٹریٹ کرو دیکھیں ماباب آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں ماباب کا آپ پر ٹرسٹ ہوتا ہے اس ٹرسٹ کو بریک مت کرو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو لڑکیاں تو گھروں کی عزت ہوتی ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے وہ عزت کسی اور کے ہاتھ میں دے دے کہ کھلونا بن جاتی ہیں تو اس لئے خدا کے لئے اپنے آپ پر رحم کرو ویسی گناہ ہمارے پاس بہت سارے ہیں اور گناہ کیوں سمالتے ہو اور ان ناجائز تعلقات سے بچو اور اللہ سے توبہ کرو اور توبہ جو ہے اسی طرح کرو کہ پھر اس طرف نہیں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گی اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اندر کہتے ہیں بس تار کاٹ دینی ہوتی ہے difficult ہوتا ہے تار کاٹنا کیونکہ اتنا عرصہ کہ چیز میں بندہ پڑا ہونا تو تار کاٹنا مشکل ہوتا ہے لیکن کاٹ نہیں پڑے گی کیوں کاٹ نہیں پڑے گی کیونکہ اللہ عز و جل کو منانا ہے اور سب سے کہنا ہے کہ جا 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 میں نو یار منانا دے جب یار کو منانا ہوتا ہے اللہ عز و جل کیونکہ اولیاء ہے جس جس کو اللہ نے دینِ ایمان جس جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دی ہے ایمان کی دولت دی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے کے آیا ہے تو جب اسلام کی روشنی میں لے کر آیا ہے تو آپ اس کے دوست بن گئے کیونکہ قرآن کریم میں وہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست ہیں انہیں میں ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لاتا تو اب ولایت خاصہ ہوتی ہے اور ایک ولایت عامہ ہوتی ہے یعنی عام ولایت ہوتی ہے اور ایک خاص ولایت ہوتی ہے تو عام ولایت میں تو تمام مسلمان مومنین داخل ہیں کیونکہ وہ اس ربِ ذلجلال کا ہم پہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں صاحبِ ایمان بنایا مسلمان بنایا تو تھوڑی حیاء کرو اس ولایت کی اس ولایت عامہ کی کچھ حیاء کرو کہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی دی ہے اور ہم پھر ان اندھیروں میں جانا چاہتے ہیں تو اسی لئے دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے کیونکہ رب کا راضی ہونا زیادہ ضروری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل ٹوٹتا ہے لیکن پھر لیکن، شیئے، کممت اور سبسکر لیکن سید سات قدری